اگرچہ وہ اپنے بچوں کو پالیں تو بھی میں ان کو چھین لوں گا تاکہ کوئی آدمی باقی نہ رہے خداون کے زندہ اور پاک کلام میں سے حوثیہ اس کا نوہ باب اے اسرائیل دوسری قوموں کی طرح خوشی و شاد مانی نہ کر کیونکہ تُو نے اپنے خدا سے بے وفائی کی ہے تُو نے ہر ایک کھلیان میں اجرت تلاش کی ہے کھلیان اور میں کے حوث ان کی پرورش کے لیے کافی نہ ہوں گے اور نہ ہی میں کفائت نہ کرے گی وہ خداون کے ملک میں نہ بسیں گے بلکہ افرائیم مصر کو واپس جائے گا اور وہ اسور میں ناپاک چیزیں کھائیں گے وہ میں کو خداون کے لیے نہ دپائیں گے اور وہ اس کے مقبول نہ ہوں گے ان کی گربانیاں ان کے لیے نوہا گروں کی روٹی کی ماند ہوں گی ان کو کھانے والے ناپاک ہوں گے ان کی روٹیاں انہی کی بھوک کے لیے ہوں گی اور خداون کے گھر میں داخل نہ ہوں گی مجمع مقدس کے روز اور خداوند کی عید کے روز کیا کرو گے کیونکہ وہ تباہی کے خوف سے چلے گئے لیکن مصر ان کو سمیٹے گا موف ان کو دفن کرے گا ان کی چاندی کے اچھے خزانوں پر بچھو بوٹی قابض ہوگی ان کے خیموں میں کانٹے اگیں گے سزا کے دن آگئے جزا کا وقت آ پہنچا اسرائیل کو معلوم ہو جائے گا کہ اس کی بد کرداری کی کسرت اور عداوت کی زیادتی کے باعث نبی بے وقوف ہے روحانی آدمی دیوانہ ہے افرائیم میرے خدا کی طرف سے نگہبان ہے نبی اپنی تمام راہوں میں چڑی مار کا جال ہے وہ اپنے خدا کے گھر میں عداوت ہے انہوں نے اپنے آپ کو نہائیت خراب کیا جیسا جبا کے آیام میں ہوا تھا وہ ان کی بد کرداری کو یاد کرے گا اور ان کے گناہوں کی سزا دے گا میں نے اسرائیل کو بیابانی انگوروں کی مانند پایا تمہارے بابدادوں کو انجیر کے پہلے پکے پھل کی مانند دیکھا جو درخت کے پہلے موسم میں لگا ہو لیکن وہ بال فغور کے پاس گئے اور اپنے آپ کو اس باعث رسوائی کے لیے مخصوص کیا اور اپنے اس محبوب کی مانند مقروح ہوئے اہلِ افرائیم کی شوقت پرندہ کی مانند اڑ جائے گی ولادت تو حاملہ کا وجود ان میں نہ ہوگا اور قرار حمل موقوف ہو جائے گا اگر جب وہ اپنے بچوں کو پالیں تو بھی میں ان کو چھین لوں گا تاکہ کوئی آدمی باقی نہ رہے کیونکہ جب میں بھی ان سے دور ہو جاؤں تو ان کی حالت قابلِ افسوس ہوگی افرائیم کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ سور کی طرح نفیس جگہ میں لگایا گیا لیکن افرائیم اپنے بچوں کو قاتل کے سامنے لے جائے گا اے خداون تو ان کو دے تو ان کو کیا دے گا ان کو اس قاتِ حمل اور خوشک پستان دے ان کی ساری شرارت جلجال میں ہے ہاں وہاں میں نے ان سے نفرت کی ان کی بدعمالی کے سبب سے میں ان کو اپنے گھر سے نکال دوں گا اور پھر ان سے محبت نہ رکھوں گا ان کے سب عمرہ بھاگی ہیں بنی افرائیم تباہ ہو گئے ان کی جڑھ سوک گئی ان کے ہاں اولاد نہ ہوگی اور اگر اولاد ہو بھی تو میں ان کے پیارے بچوں کو ہلاک کروں گا میرا خدا ان کو رد کر دے گا کیونکہ وہ اس کے شنوہ نہیں ہوئے اور وہ اقوامِ عالم میں عوارہ پھریں گے آمین